نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الْقریم اما بعد کوئی شخص اگر سوال کرے اللہ کے نام پہ اپنی ضرورت کا کوئی اظہار کرے تو آپ کا اگر دل چاہے تو اس کو اللہ کے راہ میں کوئی مال دیا جا سکتا ہے لیکن ایسے حالت میں کسی کو دینا یہ واجب نہیں ہے مال صرف زکاة ہی واجب ہے اور صدقت الفطر باقی مال سب جو اللہ کے راہ میں دیا جاتا ہے وہ سب نفلی ہے وولنٹری ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں اس کو دینا جائز ہے کہ نہیں قانونی طور پر بھی اسلامی طور پر بھی اگر ہو تو ضرور دیجئے دل میں آئے تو ضرور دیجئے اتمنان کرنے کے بعد سائل یعنی سوال کرنے والے ان کو اس بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ سوال کرنے کے مستحق ہیں کہ نہیں اگر نہیں کہیں تو ایسا کرنا ان کے لئے بڑا وبال ہوگا اس پر سخت وعید ہے اسلام میں لیکن دینے والوں کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے بہت زیادہ اس باری کے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کون ہے کیا ہے اس کو دے سکتے ہوں تو دے دیں نہیں دے سکتے تو نہ دیں لیکن اس کو ڈانٹنا بولنا کومنٹ کرنا اس کو نصیحتیں کرتے رہنا تقریریں اس کے سامنے کرنا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے مدد کر دینی چاہیے اگر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں اور اس کے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اور ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارا بھی استحقاق دیکھ کر ہمیں دیا قیامت میں تو ہمارا کیا ہوگا ہم کونسے مستحقے جو کچھ ہمیں ملائے اس کے جب اللہ نے ہمیں بغیر مستحق ہونے کتنا کچھ دیا ہے تو اس کے دیئے میں اسے تھوڑا دینے جو کہ ہماری آخرت میں کام آئے گا تو اس میں کیا بری بات ہے اس کو تو سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہم سے بن پڑے اور نہ دینا ہو تو نہ دیں لیکن اس کو برا بھلا کہہ کے جھدکار نہ یہ سب بہت بری بات ہے اللہ ہمیں سمجھا شعورتہ فرمائے پھر یہ کہ اگر قانونی طور پر پابندی ہو کہ اس کو نہ دیا جائے جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹیشن پر لکھا ہے کہ نہ دیا جائے تو نہ دیں لیکن اس میں قانون کی پاسداری کرنا بھی ضروری ہے تاکہ لوگ عادی نہ ہو جائے اپن یہاں پر تو قانون خود مدد کرتی ہے ایسے لوگوں کی ان کو دیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ مہنتانہ کچھ نہ کچھ وظیفہ وغیرہ گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ ان سے کام چلا ہے اس کے علاوہ کی ضرورت ہے تو مہنت کریں تو یہاں پہ اپرچونٹیز بھی رہتی ہیں یہ کاموں کے الحمدللہ امید اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی